پیٹرولیوں مقصودوں کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود اشیاء خورنوش اور قرائے میں کمی نہ آسکی عوام کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوتے ہی ہر چیز کی قیمت بڑھائی جاتی ہے لیکن سستہ ہونے پر کم نہیں کی جاتی اوپر سے تو اب حکومت پیٹرول کم کر رہی ہے اس کی وجہ سے باقی چیزیں بھی کم ہونی چاہیے ادھر مہنگائی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے کمی نہیں ہو رہی پیٹرول کی قیمتیں تو کم ہوئی ہیں لیکن یہ ٹرانسپورٹروں نے اپنے قرائے کام نہیں کیے سٹاب بس سٹاب جو ہے نا چالی سے پر کرایا ہے غریب آدمی تو دے ہی نہیں سکتا ہے کیا کرے پھر تو اگر پیٹرول سستہ یا کوئی بھی چیز سستی ہونے کا اگر عام جنب پبلو کو فائدہ ہونا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کی رٹ جو ہے نا اس کو کام کرنا چاہیے کہ وہ کیا پرائس جو ہے وہ کنٹرول کس طرح کر سکتی ہے بہت غریب عوام ہیں بہت ضرورتی پھر رہی ہے یہ چاہیے کہ فوڈ انسپیکٹر ہیں ان کو چیک کرنا چاہیے اور ان کے دیکھنا چاہیے کہ کیسے ریٹ لگا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ پیٹرول سستہ تو ہو گیا ہے لیکن اب چاہیے یہ کہ خود دونوش کا جو ہے نا اس کا بھی قیمت جو نا توڑی سے کم کم ہونا چاہیے حکومت کی چاہیے کہ اس لوگوں کیوں بھی صحیح طریقے سے منیٹر کریں کیونکہ آج کل جو مہنگائی ہے یہ غریب عوام کیلئے بہت زیادہ مشکل وقت گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں کوئی چیز بھی کم نہیں ہوئے وہی پرانہ ریٹ ہے ہر چیز مہنگی ہے ڈبل ڈبل کیمت ری پزر بل کیمت کچھ نہیں نظر آئی ہے سستی مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے دو روپے گاری چیز دس روی ملتی ہے دس واری پچاس ملتی ہے گورمیٹ کا کوئی اپنے ریڈ فیکس ہوتے تو وہ آگے مباداروں میں حال یہ ہے نہیں نہیں کوئی سستی نہیں ہو یہ اندھی لگائی بھی بہت سبزی بھی مہنگی ہے فروڑ بھی مہنگا ہے پوچھو پھر میں کہا ہی کہاں چلی گی